ہلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز آج کس ویڈیو میں ہم خرگوش کے سونے کی ایک ایسی پوجیسن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو دیکھنے میں بہت زیادہ کیوٹ بھی لگتی ہے اس سمیں ہمارا خرگوش بہت زیادہ پیارا لگتا ہے لیکن کچھ ریبٹ آنر اپنے خرگوش کے سونے کی اس سو پوجیسن سے ڈر جاتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والی ہوں کہ خرگوش کے سونے کی اس سو پوجیسن کو کیا کہتے ہیں اور خرگوش جب ایسے سو رہا ہوتا ہے تو خرگوش کے اس طرح سونے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس طرح سوتے ہوئے خرگوش کیا فیل کرتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے بس ایک چھوٹا ساری کیوشٹ ہے کہ یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو پلیج اسے ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا جسے کی ایسے ہی ہلفل بیڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں چلی بڑھتے ہیں بیڈیو میں آگے تو خرگوش کے اس طرح سونے کی پوجیسن کو خرگوش کی فلو پوجیسن کہتے ہیں حالانکہ اسو پوجیسن میں سویا ہوا ریبٹ ایک دم اور ڈیڈ پوجیسن میں لگتا ہے اس لئے خرگوش کی اسو پوجیسن کو ڈیڈ بنی فلو پوجیسن بھی کہتے ہیں مطلب کی جب آپ کا بنی اسو پوجیسن میں لیٹا ہو جیسے وہ مر چکا ہے تو اسو پوجیسن کو ڈیڈ بنی فلو پوجیسن کہتے ہیں اسو پوجیسن میں سونے والا ریبٹ فلی ریلیکسڈ ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے آس پاس یا دور دور تک کوئی خطرہ نہیں ہے تب ہی وہ اسو پوجیسن میں سوتا ہے اسو پوجیسن میں لیٹا ہوا ریبٹ بہت زیادہ گہری نید میں ہوتا ہے اس سمائے وہ میٹھے میٹھے سوہانے سپنوں میں خویا ہوا ہوتا ہے اسو پوجیسن میں سویا ہوا ریبٹ خود کو سیف فل کرتا ہے اور اسے اپنے آنر پر پورا بھروسہ ہوتا ہے بٹ یہ پوجیسن ریبٹ کے لیے سیف پوجیسن نہیں ہوتی ہے ریبٹ کی اسو پوجیسن میں ریبٹ کے پریڈیٹرز بہت ہی جلدی اس کا شکار کر سکتے ہیں کیونکہ اسمائے ریبٹ پوری طرح الٹ نہیں ہوتے ہیں انہیں حالات کو سمجھنے اور سمجھنے میں تھوڑا سمجھ لگ جاتا ہے اور اتنے میں کوئی بھی شکاری جانور ان کا شکار کر سکتے ہیں بٹ اس پوجیسن میں ریبٹ تب ہی سوتے ہیں جب وہ فلی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کی وہ بلکل سیف ہیں اگر آپ کا ریبٹ آپ کے آس پاس ایسے سو رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے کی آپ اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے اس پوجیسن میں ریبٹ گرمیوں میں زیادہ سوتے ہیں اس طرح لمبے لیٹ کر ان کی پوری بوڈی کو نیچے جمین سے تھنڈک ملتی ہے تو فرینڈز آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خرگوش کے اس طرح سونے کی پوجیسن کو کیا کہتے ہیں اور خرگوش اس پوجیسن میں کیوں سوتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا اچھی لگی ہو تو پلیج ایک لائک اور چینل کو سبسکراب جرور کر لینا جسے کی ایسی ہی ہلفل ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ